مہترم ناظرین دوستو پرانے زمانے میں مال لانے لے جانے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھی ہر بیل گاڑی کے ساتھ ایک کتہ ضرور ہوتا تھا جب کہی سنسان بیابان میں مالک کو رکنا پڑتا تو اس وقت وہ کتہ سامان کی رکھوالی کیا کرتا تھا آپ میں سے جس نے وہ بیل گاڑی چلتی دیکھی ہوگی تو اس کو ضرور یاد ہوگا کہ وہ کتہ بیل گاڑی کے نیچے نیچے ہی چلا کرتا تھا اس کی ایک خاص وجہ ہوتی تھی کہ جب مالک چھوٹا کتہ رکھتا تھا تو سفر کے دوران اس کتے کو گاڑی کے سکل کے ساتھ نیچے باندھیا کرتا تھا تو پھر وہ بڑا ہو کر بھی اپنی اسی جگہ پر چلتا رہتا تھا ایک دن کتے نے سوچا کہ جب مالک گاڑی روکتا ہے تو سب سے پہلے بیل کو پانی پلاتا ہے اور چارہ ڈالتا ہے پھر خود کھاتا ہے اور سب سے آخیر میں مجھے کھلاتا ہے حالانکہ بوجھ تو سارا میں نے ہی اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے دراصل اس کتے کو گاڑی کے نیچے چلتے ہوئے یہ گمان ہو گیا تھا کہ بوجھ میں نے ہی اٹھا رکھا ہے وہ اندر ہی اندر کرتا رہتا تھا اور ایک دن فیصلہ کیا کہ اچھا پھر ایسے تو ایسے ہی سہی میں بھی آج راستے میں ہی بوجھ کو چھوڑ دوں گا جب آدھا سفر ہوا تو کتہ نیچے بیٹھ گیا اور گاڑی آگے نکل گئی کتہ حیران پریشان اس کو دیکھتا رہ گیا دوستو ایسے ہی کچھ کردار آپ کو اپنی زندگی میں ملیں گے جو اس گمان میں ہیں کہ سارا بوجھ تو انہوں نے ہی اٹھا رکھا ہے وہ نہ ہوں گے تو سسٹم رکھی جائے گا حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں زندگی کسی کے لیے نہیں رکھتی کہانی میں کردار بدلتے رہتے ہیں زندگی چلتی رہتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے گھرواروں کا خاص خیال رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ